بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویصر لی امری وحلل اغدتا من لسانی افقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیادے سے ہوں گے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کا جو مارا نیو چپٹر ہے اس کا نام ہے وطن سے اخراج نفس پر شاک ہے تو اس کے سٹارٹ پڑتے ہیں حدیث شریف میں مسکول ہے کہ جب انہوں ورقہ بن نوپل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیضہ دی جائے گی پھر بھی خاموش رہے اور جب انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے نکال دیے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ بول اٹھے کیا وہ مجھ کو وطن سے نکال دیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن کی محبت انسان کے ریشے ریشے میں سمائی ہوئی ہے اور اس کی مفارقت نفس پر شاگ گزرتی ہے خصوصا جگ کے وطن حرم ہو اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا قرب حاصل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا شہر ہو تو اس سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوا یہ میں بھی یہاں پر تھوڑی کر رہی ہوں آپ لوگ کو انٹرپٹ یہ امپورٹن بات ہے کہ دیکھیں یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے ویسے لیے مکہ تو اتنا اچھا کس کو نہیں پسند ہو ہر مسلمان چاہتا ہے بھئی مکہ جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ بھئی مطلب ایک طریقہ کا گم تھا کہ یہ مجھے نکال دیں گے تب ہی صرف اس بات تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ مجھے نکال دیں گے ادھر سے تو واقعی جتنے بھی سوال تھے انہوں نے اتنا وہ نہیں کیا اس میں کوئی مطلب انہوں نے اپنا ریاکشن نہیں دیا بہت یہ جو کوشن تھا ان کا کہ یہ نکال دیں گے تو انہوں نے فوراں سے کوشن کیا کہ بھئی کیا یہ مجھے نکال دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے بھی اپنے بطن سے بہت محبتی اور خاص طور پر دیکھیں ان اللہ کا گھر بھی تھا اور وہ گھارے ہرا سے جب آپ کے ساتھے تو ہم نے یہ بھی پڑھائے کہ بھئی وہ چکر لگاتے تھے اور تواب بھی کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی تو مطلب انہوں نے بہت شدید محبتی شدید والی تو سوچے کوئی اگر یہ بات سن لے کسی کے موہ سے کہ بھئی تمہیں بہتر مطلب تمہیں نکال دیں گے اور پھر دکھ ہوتا ہے بھئی زائر سی باتیں ہر انسان کو لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو شہر مکہ تھا تو وہ تو زائر سی باتیں دکھ ہوگا تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے تو آگے ہم پڑھتے ہیں آگے ہم بطن نکالنے پر ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ تحریک پیدا ہوئی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی اس لئے فوراں کہا یہ مجھے نکال دیں گے دل کی تحریک اور اس پر وطن سے خروش کے شاگ گزرنے کی دلیل حمزہ استفہام کے بعد دعو کا آنا ہے حالانکہ سوال صرف نکالنے کے ساتھ خاص ہے کیونکہ دعو پہلے کلام کی طرف لوٹاتی ہے جس سے مخاطب سمجھتا ہے کہ استفہام انکار کے طور پر ہے اور متقلم کے کلام پر غم اور دکھ کے اظہار کے لئے ہے بس یہ چھوڑا سا چپٹر کا ہمارے اینڈ ہوگی اب نیکس چپٹر ہے اقرہ اور متصر میں اقرہ اور متصر میں شیخ محمد بن عبدالوہب کے بیان کردہ مسائل یہ بہت امپورٹنٹ ایک طریقے سے تفسیر بھی ہو جائے گی ہماری جو سورہ اللہ اور سورہ متصر کی تھوڑی تھوڑی جو آیتیں سٹارٹنگ کی ہمارے شیخ محمد بن عبدالوہب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں پہلے پہل نازل ہونے والے قرآن میں چند مسائل ہیں نمبر ایک پڑھنے کا حکم دینا مطلب دوار سے بتاتی ہوں پہلے پہلے جو تھے نازل ہونے والے قرآن میں چند مسائل ہیں نمبر ایک پڑھنے کا حکم دینا ایک دم سے تھے غالی فقہ اور غالی صوفیوں کے خلاف توقع اور سبب دونوں سے کام لینا نمبر تھرٹھ ہے توقع کا مقزنی راز جو باسم ربم کی اضافت میں پنہا ہے نمبر فور اللہ تعالی کو وصف خل کے ساتھ موصول کرنا جو اس کے وجود کی سبب سے روشن دلیل ہے نمبر فائیف ہے خاص طور پر اللہ تعالی کا انسان کی پیدائش کا ذکر کرنا نمبر سکس ہے انسان کا جمع ہوئے خون سے وجود پانا مطلب اس میں یہ ساری چیزیں منشن ہیں سورہ علاق میں پڑھنے کا دوبارہ حکم دینا مطلب پڑھنے کا دو بار حکم دیا ہے یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ اکرم ہے نمبر ایٹ اکرم کے معنی ہوتے ہیں نمبر نائن ہے قلم کے ذریعے تعلیم کے فروغ پانے کا ذکر جو چوتے مرتبہ میں ہے نمبر ٹین ہے خصوصا انسان کو ان باتوں کی تعلیم دینا جن کو وہ نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے یہ سورہ علاق کی ابھی بات ہو رہی ہے نمبر الائیون ہے دل اور زبان دونوں سے ذکر کرنا اکیلے دل کے ذکر سے ابزل ہے نمبر ٹویل من علاق کہہ کر توازے پر ترددیم دینا نمبر تھرٹین اس میں اپنے آپ کو پہچانو اپنے رب کو پہچان لوگے کا ثبوت ہے نمبر فورٹین اس بات کا ثبوت کہ علم اور ایمان غیامت تک موجود ہے جو ان کو تراش کرے گا پالے گا نمبر ففٹین ہے پہلے بیان شدہ فضل کی بنا پر اس کے آئندہ فضل کا امیدوار رہنا نمبر سکسٹین ہے اس کا اکرم کی صفت کے ساتھ موصوف ہونا نمبر سیونٹین ہے خلق اور تعظیم دونوں کو جمع کرنا نمبر ایٹین ہے توحید کی طرف رہنمائی کرنا نمبر نائنٹین ہے نبوت پر دلالت کرنا نمبر ٹوئنٹی ہے جہمیہ کی تردید نمبر ٹوئنٹی ون ہے استحالہ سے چیز پاک ہو جاتی ہے نمبر ٹوئنٹی ٹو قدریہ کی تردید نمبر ٹوئنٹی تھری ہے جگریہ کی تردید نمبر ٹوئنٹی فور ہے افتدہ کے نقص کا نہیں بلکہ انجام کے کمال کا اعتبار ہے نمبر ٹوئنٹی فائیف ہے علم کے شرق کا بیان تو یہ چھوٹا سا بتانا تھا ایک طریقے سے ہمارا وہ سوڈالک کا ہی سارا تھا ان کے پوائنز جو تھے اب ہم پڑھتے ہیں یہ جو یا ایوہ المدسر ورڈ ہے نا ہم لوگ نے ابھی بتایا میں نے پریویس ویڈیو میں ہم بتایا تھا کہ جو پارہ نمبر ٹوئنٹی نائی سورہ مدسر جو ایک نمبر ٹوئن جو آیت ہے یا ایوہ المدسر تو یہ آگے کیا ہے اس چپٹر کا نام یا ایوہ المدسر سے ثابت ہونے والے مسائل اب ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کے فرمان یا ایوہ المدسر میں چند مسائل کا بیان ہے نمبر ٹوئن نمبر ٹوئن کیا ہے دعوتِ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تک محدود نہیں نمبر ٹو مدسر کے لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مخاطب کرنا آپ نے پڑھا ہوا کہ جو قرآن پاک کے اینڈ میں جو چپٹر وہ نام ہے اس پر مدسر بھی شامل ہے نمبر ٹھڑ ہے دعوتِ کو سب سے پہلے اپنے عیب کی اصلاح کرنا چاہیے نمبر فورت ہے علم اور عمل سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا نمبر فیفت ہے بدو کو چھوڑنا نمبر سکس ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان زیادہ لینے کی نیت سے کسی کو عطیہ نہ دے نمبر سیون ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اپنے رب کی رضا کیلئے صبر سے کام لین جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قوت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور وہ ہے خالص صبر اس آیت میں دعائی کے عدب ذکر فرماتے ہیں اور جن میں سے صبر یا بعض پر عمل نہ کرنے سے دین کے سربرا اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں اور ناکامی کی متعدد اسباب ہیں پہلا دنیا کی عرص اس سے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِیر کہہ کر منع کیا دوسرا محنت اور کوشش نہ کرنا اچھا اب یہاں پر لکھا ہوا ہے دوسرا محنت اور کوشش نہ کرنا اس پر یا ایوہ المدسر کہہ کر متنبیہ کیا تیسرا ایسے ایپ کا پایا جانا جنہیں دیکھ کر لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج کل متبعین میں اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے چوتہ علم کی تازیم میں کوتا ہی کرنا چوترہ صلی اللہ تعالیٰ کی تازیم میں کوتا ہی ہے اچھا پانچوہ دعوت تبلیغ کی تکلیفوں میں سبر نہ کرنا چھٹا اخلاص کن ناپید ہونا اچھا دعوت تبلیغ میں جو سبر ہے نا یہ بات وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو تبلیغ والے ہیں اور انہیں جس سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں زیادہ اس چیز سے معلوم واقفیت ہوگی کہ لوگ کس کس طریقے کی بات کرتے ہیں حالانکہ بیسٹ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تبلیغ چمات والے بہترین مجھے بہت پرسنیلی مجھے بہت وہ لوگ بہت اچھا ان کا کام لگتا ہے اچھا آگے ہے جو جو اپنے لیول پر وہ نا اس کو کام کرنا چاہیے دعوت تبلیغ کا چاہے آپ چھوٹے بھی ابھی سیکھ رہے ہیں آپ لوگ جو بھی سیکھا دوسروں کو بتائیں یہ بھی ایک دعوت تبلیغ میں ہی شامل ہے اچھا اس پر وہنے سبر نہ کرنا یہ بھی غلط بات ہے چھٹا اخلاص کا نہ بیت ہونا ساتھوہ کیا ہے معصیت خصوصاً بد پرستی کو ترک نہ کرنا حالانکہ لوگوں کے حق میں یہی سب سے مزر چیز ہے یہ تحریر فیاب کا حصہ ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ ذکر کیا ہے اچھا یہ ہمارا چیپٹر انڈ ہو گیا ہے انشاءاللہ کل نیکس چیپٹر ہم جو سٹارٹ کریں گے وہ ہوگا اقراء اور المدسر میں ذکر ہونے والے مسائل تو یہ چیپٹر انشاءاللہ ہم لوگ جب کل اپلوڈ کریں گے تو اس سے پہلے آپ لوگ اس کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا اور میں بھی اس کو ریٹ کروں گی جو میں وہاں سے مطلب اس میں سے سٹرٹ کروں گی تو آپ کو دیکھ لیے اگر کچھ ورز ایسے ہوں گے یا کچھ میننگ آپ کو نہیں آ رہے ہوں گے تو آپ لوگ کمیٹ میں بتا دیجئے گا امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیس اس کو صدقے جاری کے طور پر شیئر کریں یہ بھی آپ کا طریقے کا تبلیغ کا کام ہو جائے گا اللہ حافظ